گفتہ دنیا کا پہلا سیل فیلنگ سیل ف ڈسٹرکٹیبل بیالوجیکل پروگرامیبل روبورٹ تیار کر لیا گیا ہے جس کا نام ہے زینو بوٹ اور اس کا سائز ہے صرف ون میلی میٹر ویل آرٹیفیشل روبورٹ تو پہلے ہی ہمارے سامنے موجود ہیں جو اپنے فنکشن پرفارم کرنے کے لیے پروگرامیبل ہوتے ہیں تو پھر اس زینو بوٹ نام کے مایکرو سائز روبورٹ کے اندر ایسا خاص گیا ہے دراصل یہ پوری دنیا کو ہلانے کے لیے اور فکر کی بات اس لیے ہے کیونکہ پہلی بار زندہ سٹیم سیلز کو لے کر پروگرام کیا گیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں جا کر کوئی فنکشن پرفارم کریں گے امریکن یونیورسٹی آف تفٹ کے سائنٹس نے ایک ایفریکن فروگ کے سکن اور ہارڈ سیلز کو لے کر لی باٹری میں اس پر تجربات کی ہے کیونکہ سکن کے سیلز تھوڑا ہارڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس فروگ کے ہارڈ سیلز کو لیا گیا کیونکہ یہ فلیکسٹیبل یا سٹیچبل ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیونگ ریبورٹس کسی میٹل یا پلاسٹک یا کسی الیکٹرک سرکٹ سے نہیں بنے جیسے کہ عام طور پر ریبورٹس بنے ہوتے ہیں بلکہ یہ ایک اورگینک سیلولر مٹیریل سے بنے ہیں وہی سیلز جن سے مل کر ہمارا جسم اور ہر زندہ جاندار چیز بنی ہیں یہ ریبورٹ آگے کو بڑھ سکتا ہے واپس مڑ سکتا ہے سرکل میں گھوم سکتا ہے یا فلیپ کر سکتا ہے جسے یونیورسٹی آف ٹرپس کی ایلن ڈسکوری ریسرچ لیبورٹری میں مجود سپر کمپیوٹر نے پروگرام کیا ہے دراصل اس سپر کمپیوٹر کے ذریعے ان سیلز کو کمانڈ دی جاتی ہے کہ انہوں نے جسم کے اندر کہاں جانے اور کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے اور اپنا کام مکمل کر کے یہ خود کو سیلپ ڈسٹرکٹ یعنی خود کو ڈیزولف کر کے تباہ کر سکتا ہے آسان الفاظ میں کہیں تو یہ ریبورٹ سے زیادہ ایک ایسی زندہ چیز ہے جس کے اندر جان ہے ہیلن ڈیسرچ سینٹر کے ڈریکٹر کا کہنا ہے کہ یہ زندگی کی ایک نئی قسم ہے ایسی جاندار قسم جو اس سے پہلے دنیا پر مجود نہیں تھی یعنی کہ ایک جاندار چیز اور ریبورٹ کا مکسچر جو کہ زندہ ہے اور اسے پروگرام کرنا ممکن ہے تصویر میں نظر آنے والے بلو سیلز فراغ کے نون کنٹریکٹیبل سکن سیلز ہیں جبکہ گرین اور ریڈ سیلز اس کے ہارڈ سیلز ہیں جو کہ فلیکسبل ہوتے ہیں اور پھیل یا سکر سکتے ہیں اور ان سیلز کو موشن یا حرکت کرنے کے لیے کمانڈ کیا گیا ہے انسانوں کی سوچ سے زیادہ کام دراصل یہ سپر کمپیوٹر کا ہے جس نے ملین آف کمانڈز یا سیلز کمبینیشن کو سمجھتے ہوئے ان کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھا اور کسی حد تک خود سے انہیں اپنی مرضی سے پروگرام کرنے کے قابل ہوا سائنٹس نے پہلے تو سیلز کی موومنٹ کو سمجھا کہ یہ آگے یا پیچھے کو کیسے حرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کمانڈ سوپر کمپیوٹر کو دیں اور پھر سوپر کمپیوٹر سے پوچھا کہ ان سیلز کو اپنی مرضی کے مطابق انسانی جسم میں حرکت کیسے دیں اس کمپیوٹر نے اس کے پاسیبل کمبینیشنز تیار کر دیے جو یہ پیشن کو ہی کر سکتے تھے کہ یہ سیلز کیسے کام کریں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سیلز سے مل کر ٹیشوز بنتے ہیں اور ٹیشوز سے مل کر آرگن بنتے ہیں یعنی کہ ہمارے ناک کان ہاتھ پاؤں اور پورا جسم یعنی کہ یہ سیلز کسی بھی جاندار کے جسم کا بیسک سٹکچر ہیں ان روبوٹس کو بنانے کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ زینو بوٹس کو کسی کینسر زیادہ شخص کے جسم میں بھیج کر اس کے ہیلتی سیلز کو یہاں سے اکٹھا کر کے اس کے دماغ کے کینسر زیادہ سیلز کو رپیئر کروا جائے تاکہ جب ہم زینو بوٹس کی مدد سے انسان کے ہیلتی سیلز کو کسی کینسر زیادہ حصے کے اندر پہنچا دیں تو یہ خود کو ریکاور کر سکے اس طرح سے دماغ کے کینسر کا یا ٹیومر کا علاج بھی ممکن ہے اور آبیسلی یہ سیلز آپ کے خود کے جسم کے ہیں اسی لئے آپ کا دماغ انہیں ریجیکٹ بھی نہیں کرے گا سو اس آپریشن کے سکسیس ہونے کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانسیز ہوں گے اگر اسے ٹھیک طریقے سے کیا جائے یا پھر یہ روبورٹ دل کی بند شریعانوں کو کھولنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اگر یہ کمانڈ کے مطابق ہی کام کریں فیوچر میں سائنٹس نے انسان کے ہی سیلز کو اکٹھا کر کے اسے ٹیشیوز اور پھر اسے آرگن بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ آنکھ، کان، ناک وغیرہ جیسے کہ آج کے دور کے اندر ہم جانوروں کے ٹیشیوز سے مصنوعی گوشت لیبورٹریز کے اندر پہلے ہی تھیار کر رہے ہیں فیلحال زینو بورٹ کو مووو یا حرکت کروانے سے زیادہ سائنٹس کامیاب نہیں ہو پائے مگر فیوچر میں اس سے بہت زیادہ امیدیں لگائے جا رہی ہیں انسان اس بات سے بھی خوف زیادہ ہیں کہ شاید مستقبل میں روبورٹس انسانوں کے لیے خطرہ نہ بن جائیں مگر ساتھ ساتھ وہ زندہ روبورٹس کو بنانے کی تجربات بھی کر رہا ہے دوستو زینو بورٹ کی ریسرچ کے اندر بہت ساری خامی ہیں مثلا ہمارا قدرتی مدافتی نظام جو جسم کے باہر سے آنے والے بیکٹیریا یا بیماری پھلانے والے جرسیم کو خود سے چن کر انہیں تباہ کر دیتا ہے وہ زینو بورٹ کے ساتھ بھی ایسے کرے گا اور اسے خطرہ سمجھ کر اسے ختم کر دے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر زینو بورٹ خود سے ایسے چیزوں کو سینس کرنے لگیں تو کیا ان پر کمانڈ کرنا یا ان پر مکمل کنٹرول کرنا ممکن ہوگا یعنی آسان الفاظ میں اگر یہ فائدہ کر سکتے ہیں تو نقصان بھی تو پہنچا سکتے ہیں انسانوں نے ایک زندہ لیونگ اورگنزم کے اندر کمپیوٹر کے ذریعے اس کے اندر روح یا جان ڈالنے کی کوشش کیا ہے جس میں اب تک اسے صرف سگنل ہی ملے ہیں کہ شاید ایسا کرنا ممکن ہے اور ان سیلز کو حرکت کروانے سے بڑھ کر ایک روز وہ پورے انسانی جسم کو اپنی مرضی سے نہ صرف بنانے کے قابل ہو جائیں گے بلکہ اسے کمانڈ بھی کر سکیں گے پھر چاہے وہ جانور کا جسم ہو یا انسان کا مگر ایک تدبیر وہ ہوتی ہے جو انسان کرتا رہتا ہے اور دراصل ہوتا وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت 73 کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ اے انسان گوھر سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ یہ سب لوگ کی کٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کو چیز لے جائے تو یہ اس سے بھی چھوڑا نہیں سکتے کیونکہ تعلیب اور مطلوب یعنی غیر اللہ سے مانگنے والے اور خود ان کے معبود بھی گئے گزرے ہیں دوستہ اس آیت ممارکہ سے معلوم ہوا کہ دنیا کے تمام انسان مل کر بھی صرف ایک مکھی کو بھی نہ تو پیدا کر سکتے ہیں نہ اس سے کوئی حکم دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی انسانی فطرت اسے ایسے ایسے تجربات کرنے کے لئے مجبور کرتی رہتی ہے کہ وہ خدای اختیارات کو حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے زینو بارٹ بھی اس خدای صفت یعنی کہ پیدا کرنے کی طاقت جسے خالق کہتے ہیں اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی انسانی کوشش ہے مگر آخر میں اس کے سب کے سب مقاصد لاحاصل ہی رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور انسان کی فطرت کو اچھے سے جانتا ہے اس لئے یہ لوگ تمام تجربات کرنے کے بعد آخر کار اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دراصل ان کے لئے تو ایک مکھی کو بھی زندہ کرنا ممکن نہیں ہے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سے خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ